اسلام علیکم ایفرائی ون ویلکم بیک ٹو می چینل اٹس آل آباوٹ لائف اور میں ہوں صوفیہ مباشر آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بینگن ایک سپیشل طریقے سے جیسے کہ آپ دیکھ سکنے ہیں کہ یہ بینگن لیے تھے میں نے ان کا چھلکہ میں نے ریموف کر لیا ہے ہر طرف سے ٹھیک ہے اور ان کو اس طرح سے گول گول کٹ کر لیا ہے اس کو تقریبا تھوڑا سا نمک اور مرچے لے کر اس کے اوپر میرینیٹ کیا گیا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا گیا تاکہ اس کینڈر سے جتنا پانی ہے وہ نکل جائے جب پانی اس کینڈر سے نکل گیا تو اس طرح سے یہ کچھ دکھائی دے رہے ہیں اور اب ہم اس کا کیکنگ اور پروسس جب شروع کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جو جو انکریڈنس چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتی ہوں ایک چمچ لیسن اور درک کا پیس چاہیے نمک اور میرچ جیسے کہ ہم نے بینگن کے اوپر ڈال دیا تھا اس لیے میں نمک اور میچ بہت تھوڑی مقدار میں یہاں پر لوں گی تقریباً ہاف ٹی سپون مجھے نمک چاہیے ہاف ٹی سپون مجھے میرچے چاہیے اور کارٹے ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پر حلدی کو اور تھوڑا سا یہاں پر میں نے لیا ہے سفید سیرا ساتھ میں مجھے ضرورت ہوگی ایک میڈیم سائز پیاس کی اور اس طرح سے کٹوئے میرے پر بہت چھوٹے ٹیماتر تھے تو میں نے اس لیے دو عدد لے لیا ہے ساتھ میں مجھے چاہیے ہوں گی دو عدد حریمتھیں اگر آپ کے پاس ہر دھنیا آویلیبل ہے تو ویل انڈ گوڈ ادر وائز نہیں ہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ورنک گارنشنگ کے طور پر انڈ پر بہت زبردست لگے گا لیکن میرے پاس چھوٹے نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو سکپ کروں گی چلیے اب شروع کرتے ہیں اپنا کوکنگ کا پروسس جی جناب لے لیا ہے ہم نے ساوس پین اور اس میں ہم ایڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تقریباً ایک چمچ آئل ایک ایک چمچ تقریباً آئل کا ٹھیک ہے اب اس میں ہم سٹو بان کر لیں گے اور ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں گے جو ہم نے لیس انڈرک کا پیسٹ لیا تھا ٹھیک ہے میں ویٹ نہیں کروں گے اس میں کیونکہ یہ اس میں پانی تھا اور کافی زیادہ چھینٹیں مار رہا تھا اس لیے میں نے اس کو فوراں ہی ایڈ کر دیا ہے لیکن اب میں ویٹ کروں گی کہ یہ تھوڑا سا اس میں سوٹے ہو جائے جیسے ہی ہمارا ریسن سوٹے ہو جائے گا ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جی جناب میں لے لیا ہے ایک ٹیپر سپون اس کے اندر آئل اور ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ اور فلکا سید ادرک لیسن کا پیسٹ جن جائے گا تو اس میں میں مسالے ایڈ کر دیں گے سب سے پیری میں ایڈ کروں گی سب سے پیری میں ایڈ کروں گی کسیرہ سب سے پیری خیسر ہوں گے اس میں میں نماز نیچ اور پھرکا سمجھ آنا پھون لے پر اپنے اس پر ایڈ کر دوں گی پیاس اب پیاس کو میں نے تھوڑا سا بھول لینا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں جی تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو ڈھک کر اس وقت تک پکاؤں گی جب تک پیاس تھوڑا سا نرم ہو جائے جیسے ہی میرا پیاس نہ رکھوں گا تو اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹیماتر جی جناب چیک کرتے ہیں اپنے پیاس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس ہمارا تقریبا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیماتر تمام کے تمام ٹیماتر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ابھی ہری میرچیں ایڈ کریں گے ٹیماتروں کو بھی اسی طرح پھیلا کر تھوڑی دیل کیلئے میں انہیں چھوڑ دوں گی بہت ہی مزیدار زبردست اور یونیک ریسپی برنجل کی یا بینگن کی تیار ہو رہی ہے آج آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور مجھے بات میں بتانا بھی ہے اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ نے کھٹے بینگن تیار کرنے ہیں ٹھیک ہے مجھے ویسے سے یہ ٹیماتر کا ہی زائقہ زیادہ پسند ہے میں ایڈ نہیں کرتی ہوں لیکن اس کے ساتھ اگر چاہیں تو تھوڑا سا املی کا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑی سی املی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب ہم چیک کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ٹیماتر کتنے سوفٹ اور ٹنڈر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس قدر سوفٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹیماتر بھی اور مسالہ اچھے طریقے سے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس میں ٹرک بتانے جا رہی ہوں کہ یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے برکل چولے کو برکل لائٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ نے رکھ دینا ہے اپنا فرائنگ پین جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فرائنگ پین دے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالنے ہیں تقریباً ایک چمچ آئیل اور اس آئیل کو ہم کر لیں گے جب تک یہ ہیٹ اپنا ہو جائے تب تک ہم اپنے بہنگن اس کے اوپر ٹرانسفر نہیں کریں گے ٹھیک ہے وی بل پیٹ فر آ وائل اور اس کے بعد ہم اپنے بہنگن جی پین کرم ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بڑی آرام سی سارے کے سارے بہنگن اس طرح ایک ایک کر کے ہم نے اس میں لگا دینا ہے تھوڑے تھوڑے اوپر لائے کر جائیں بس لگاتے جائیں بس لگاتے چاہیے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں کس نیز بردست لوگ آ رہی ہے ابھی جو باقی بچے وی بینن ہیں ملتے ہیں وہ تھی میں ان کے اوپر چکا چکا لکھا دیں گے ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم نے کر دینا ہے کبر ٹھیک ہے اب جب تک یہ سوفٹ ہی ہو جاتے ہیں تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے لیکن بہت ہی دھیمی آنچ پر جی جناب اب ہم کھول کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سائٹ سے چین بلکہ ایک سائٹ سے اگر ان کو کھو گئے ہیں تو ہم ان کی دوسری سائٹ سے ان کو فلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑے احصہ سے یہ دیکھئے ایسی یہ دیکھیں آرام سے رکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہلکے ہلکے سے یہاں سے پولن پرام ہو چکے ہیں تو اب ہم ایک ایک کر کے سب کو فلپ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے بڑے آرام سے ان کو اٹھانا ہے اور ان کو فلپ کرتے ہیں تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے کھو جائیں گے چی اب میں نے سارے یہ فلپ کر دی ہیں اور اب میں ان کو دوسری سائٹ سے کھو کھونے کے لیے دوبارہ سے ڈھانپ کر رکھتوں گی تاکہ یہ نیکس سائٹ جو اس کی بیک سائٹ ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کھو کھو جائے جی جناب لیٹس ہی ماشا اللہ اب یہ دونوں طرف سے اچھے سے پرائے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی برکل دونوں سائٹ سے اچھے سے تیار ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اڑھا کے سائٹ پر دینا ہے اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا ساری فوتا سائٹ کیا نوائز ایک ایک کر کے ہم نے اس کے اوپر لگاتے جانے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے بینگن اس طرح سے مسالے کے اوپر لگ جو گئی ہیں اب جو دو ہری مرچے میں نے رکھی تھی وہ میں اس طریقے سے ان کے اوپر لگا رہی ہوں سمپل اور کچھ بھی نہیں میرے پاس ہرہ دھنیا وغیرہ موجود نہیں ہے تو میں اور کچھ نہیں کروں گی بس سمپل اس کو لڈ لگا کے اس کو دم پر لگا دوں گی ٹھیک ہے تاکہ یہ فردر اس میں جتنا بھی مسالہ ہے وہ میرینیٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی اب آخری بار چیک کر لیتے ہیں واہ 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 زبردست سے دم لگ چکے ہیں ہمارے بینگن تیار ہو چکے ہیں مسالہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کو چپاتی کے ساتھ یا نان کے ساتھ آپ انجوائی کریں ایک سائٹ سے نکال کے یوز کیجئے گا اس کو بیچ میں مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے انجوائی کریں اس ریسپی کو اور مجھے کومنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری بتائی ہوئی یہ ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ باکس